آتے آپ کو مافیا مختار انساری سے جھوڑی پچیس تصویریں مٹی میں ملا مافیا مختار انساری آٹ اٹیک سے ہوئی موت باندھا کے میڈیکل کالج ملی آخری ساس مختار انساری کا باندھا کے میڈیکل کالج میں ہوا پوستمارٹم کیامرے میں خیاد کی گئی پوستمارٹم کی پرکویا باندھا میڈیکل کالج کے بار کڑی سرکشہ واری سرکشہ وال تینات میڈیکل کالج جانے کی راستوں کو کیا گیا بد مختار انساری کی موت کے بعد یوپی میں ہائی الائٹ کی زلو مدارہ ایک سو چوالیس لاغو پیرا ملٹری فورس کی بھی ہوئی تینات مختار کی موت کے بعد گازی پور میں لوگوں کی بھاری بھیڑ مختار کی گھر کے بہار جمع ہوئے لوگ گازی پور میں سرکشہ کے کڑے انتظام چپے چپے پر یوپی بلس کے جوانوں کی تینات مختار کے بیٹے عمر انساری کا بیان کہا موت کیونی چاہیے نائک جانت پرشاسن سے نہیں ملے گا انسان مختار انساری کے بیٹے عباس انساری کو جیل پرشاسن نے دی موت کی جانکاری پتا کی موت پر پھوٹ پھوٹ کر ہویا مختار گازگن جیل میں بند ہے ویڈائک عباس انساری گازی پور کے قبرستان میں مختار انساری کو سپردخواد کرنے کی تیاری کالی باگ قبرستان میں کیے جا رہے ہیں انتظام گازی پور کے قبرستان میں لوگوں کی جڑ رہے بھیڑ کڑی سرکشہ کے بیچے مختار کو دفنایا جائے گا مختار انساری کے پارتھف شریر کو ماتا پتا کی قبرگاہ کے پاس کیا جائے گا سپردخواد مختار انساری کے بھتیجے شویب انساری کی دیکھ دیکھ میں ہو رہا ہے انتظام مختار انساری کے سپردخواد میں پتنی کے شامل ہونے کی سمبھاونا کم مختار کی پتنی پر ہے پچاس ہزار کائنا تو سی ایم یوگی نے ادھکاریوں سے لیے جانکاری یوپی کی سرکشہ کو لے کر افسروں کے ساتھ میٹھے مختار کی موت کے بعد کشناند رائے کی پتنی الکارائے کا بیان کہا آج بلا ہے نا ہے کشناند رائے کے بیٹے کا بیان کہا با دیوالی منائیے بہت بڑے آتنگ کا انت ہوا مختار کی موت پر سیاست اکلیش ایادم نے اٹھایا سوال سوپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ کرائے جانے کی مانگ تو سنجھا رشاد بولے موت پر سیاست ٹھیک ہے مختار کی موت پر سیاست کو لے کر بولے بی جے پی نیتا مختار عباس نکوی اپنا گھر سمحل نہیں رہا اکلیش دیش کی چنٹہ کر رہے دوہزار پانچ کے بہو دنگے میں مختار انساری کا تھا ہاتھ دنگائیوں نے جم کر کی تھی توڑ فوڑ اور آگجنی بے بس نظر آ رہی تھی پولیس جوزر سکیٹ پر مافیا مختار انساری کی آخری آواز بیمار ہونے کے بعد جیل سے بیٹے عمر سے کی بات چیت کہا وہ بہت بیمار ہے کمزور مو کی سڑکوں پر کھلی جیپ میں آتھیار لہرات سامنے آیا تھا مختار کا ویڈیو آلا افسروں میں بھی تھا مختار کا خوف مو میں کرفیوں کے دوران بھی کھلی گاڑی میں گھومتا تھا مختار انساری یوپی کے کھلے صدیگاری کے مطابق مختار پر کاروائی سے بچتی تھی سرکار بیواد بڑھنے پر مختار انساری کو جانا بڑا تھا جیل لیکن جیل کی چار دیواری کو یہ مختار نے بنایا کرائیم ورلڈ کا ہیڈکوارٹر رازی پر کی جیل میں مختار انساری کے لیے تھی ہر سردہ جیل میں مچھلی کھانے کے لیے مختار نے تالاب تک کھدوایا بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے کوڑ بنوایا اچیس نومبر دوہزار پاش کو پہلی بارے کے سیتالیس کی ترتلاہات سے تہل اٹھا تھا یوپی بی جی پی اڑھائی کرشنان برائیوں کے چھے ساتھیوں کی عدیہ میں آیا تھا مختار انساری کا نا مختار انساری پر جیل عدیقشک اور عدکاری کو دھنکارے کی کئی مقدمے درج لکھنوں جیل میں تینات رہے جیل عدیقشک اور راجہون کے سامنے بولیوں سے پھونڈ دیا گیا مختار انساری کی موت کے ساتھ ہی پوروانچل سے ایک مافیا یک کا دہ اینڈ ہو گیا کرائیم کی دنیا سے لے کر راجنیت کی دنیا میں الگ پہچان بنانے والے مختار انساری کی ہاتھ اٹیک آنے سے موت ہو گئی ہے مختار سالوں جیل میں رہا لیکن اس کے بعد بھی اس کے رسوخ میں کوئی کمی نہیں رہی ہے مولائم شاسن میں تو اس کی ٹوٹی بولتی تھی اور یہی نہیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ سرکاری تنتر بھی وہی چلا دا تھا موسیقی 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 تین بھائیوں میں سب سے چھوٹا مختار انساری تھا لیکن جرائم کی دنیا میں سب سے بڑا نام اسی کا رہا موسیقی 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 ہے لیکن یہ بات شاید کم لوگ کو معلوم ہے کہ مکتارنساری جس پریوار سے آتا ہے وہ پریوار کبھی بھارت کے سممانت پریواروں میں شمار رہا ہے مکتارنساری کے دادا کانگریس کے ادھاکش رہے اور مہاتمہ گاندی کے ساتھ ساتھ جوہرلال نیرو کے کافی قریب رہے وہیں مکتارنساری کے اگر ہم نانا کی بات کریں تو وہ آج بھی اسمان کے سیر کے نام سے جانے جاتے ہیں جن کی دہار سے کبھی پاکستان تھر رہتا تھا اور جنہیں شہادت کے بعد مہاویر چکر پردان کیا گیا تھا مکتارنساری پہلی بار 1996 میں ماؤں سیر سے ویدھائیت چنا گیا بعد 15 جولائی 2001 کی مکتار کا کافیلہ ماؤں سے گازی پرستھت اپنے پیترے گھر محمد آباد کے لیے نکلا راستے میں ٹرک میں سوار حملہ وروں نے مکتار کو ٹارگیٹ بنایا اور گولیوں کی پرساک کر دی گھٹا میں مکتار کے سرکاری گنر اور پرائیویٹ گنر سمیت تین لوگ مارے گئے کہا جاتا ہے کہ مکتار کے گاڑی سے بھی گولی چلائی گئی اور حملہ وروں میں سے ایک منوج رائے موقع پر ڈھیر ہو گیا اس معاملے میں مکتار کی جانی دشمن بریجیش سنگھ اور تیرگوون سنگھ کے خلاف نامجد ریپورٹ درج کرائی گئی بریجیش کے مکتار سے دشمنی اس لیے تھی کیونکہ مکتار اس کے دشمن سادھو سنگھ کا قریبی تھا سادھو سنگھ کے پریوار کی دشمنی ایک زمین کے ٹکڑے کو لے کر بریجیش سنگھ کے پریوار سے دھوکے جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ سال 1990 میں گازیپور کے سرکاری ٹھیکوں پر بریجیش سنگھ گینگ نے قبضہ کرنا شروع کر دیا لیکن مکتار انساری کے گیروں نے یہ ٹھیکے چھیننے شروع کر دیے کہا جاتا ہے کہ مکتار پر اٹیک کے بعد ہی بریجیش سنگھ نے